بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاته محترم ناظرین و سامعین اکرام حضرت شیخ الاسلام مجدد روان صدی ڈاکٹر محمد طاہر القادر صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے اندر سبر کے اقسام بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ سبر دو طرح کا ہوتا ہے ایک زاہدوں کا سبر ہے ایک عاشقوں کا سبر ہے زاہد جو دنیا کو ترک کر کے دنیا کی محبت کو ترک کر کے اللہ کی عبادت میں مگن ہیں اور عاشق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے عشق و محبت کرتے ہیں تو زاہدوں کا سبر الگ ہے عاشقوں کا سبر الگ ہے پھر آگے آپ فرماتے ہیں کہ زاہدوں کا سبر کے تین مراحل ہے تین درجات اور تین مراتب ہے پہلا مرتبہ السبر للہ دوسرا مرتبہ السبر علاللہ اور تیسرا مرتبہ السبر معاللہ یہ تین زاہدوں کے سبر کے درجات اور مراتب ہے پہلا جو السبر للہ ہے اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو بجا لائیں اور جن کاموں کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لیں یعنی اللہ کے احکام کی پابندی کرے عوامر کی پابندی کرے اور منائی سے اجتناب کرے واجب اور فرض ادا کریں اور حرام اور مکرو سے اجتناب کریں یہ السبر للہ ہے یعنی اللہ کی خاطر سبر کرنا اس سے مراد اللہ کے احکام پر سختی سے عمل کرنا ہوتا ہے یہ زاہدین کے سبر کا پہلا درجہ ہے اب دوسرا درجہ زاہدین کے سبر کا وہ ہے السبر علی اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آزمائش پر سبر کرنا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو زندگی میں جو کچھ دیتا ہے خواہ خوشی اتا کرے یا غم اتا کرے تنگ دستی اتا کرے یا فراوانی اتا کرے عزت اتا کرے یا زلت اتا کرے بیماری اتا کرے یا صحت اتا کرے غرض کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو زندگی میں جو کچھ اتا کرتا ہے اللہ کے اس اتا پر سبر کرنا اور راضی رہ جانا یہ زاہدین کے سبر کا دوسرا مرتبہ اور دوسرا درجہ ہے السبر علی اللہ زاہدین کے سبر کا تیسرا درجہ ہے السبر معاللہ اللہ کے ساتھ سبر کرنا زیادہ ہو جائیں پریشانیاں زیادہ ہو جائیں تکلیفیں زیادہ ہو جائیں ہمارے برداشت سے بھی زیادہ ہو جائیں اور بہت زیادہ ہم زندگی میں اپنے آپ کو پریشان محسوس کرنے لگے مسئیبتوں میں اور آزمائشوں میں اپنے آپ کو محسوس کرنے لگے تو ایسے موقع پر صبر کرے بندہ یہ اسبرو معاللہ ہے اتنے زیادہ مسائب اور آلام آ جائیں اتنے زیادہ پریشانیاں رنجو علم اور تکلیفیں آ جائیں کہ عام طور پر انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہو تو یہ السبر معاللہ ہے یہ زاہدین کے سبر کے تین درجات ہے السبر للہ اللہ کے احکام پر پابندی سے عمل کرنا اور اس میں نفس پر جو بوجھ اور بار پڑتا ہے اس معاملے میں سبر کرنا دوسرا ہے السبر علاللہ یعنی اللہ کی طرف سے جو کچھ ہمارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے اس پر سبر کرنا اس پر راضی رہنا تیسرا ہے السبر معاللہ اللہ کی طرف سے ملنے والے مسیبتوں اور آزمائشوں پر سبر کرنا اب اس سے آگے آشیقوں کا سبر ہوتا ہے آشیقوں کا سبر کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے السبر عن اللہ یعنی اللہ کے ہجر و فراق میں سبر کرنا اللہ تبارک و تعالی جب ہمارے جسم سے رو نکل جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہم پہنچیں گے تو اللہ سے وصل ہوگا اسی کو وصال کہتے ہیں ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں اللہ والے کا وصال ہو گیا وصال کا معنی ملنا ہے تو وہ ملتا قصے ہے وہ اللہ سے ملتا ہے تو جب تک بظاہر دنیا میں اس کے جسم سے رو نہیں نکلی تھی تو وہ بظاہر اللہ سے دور تھا لیکن جب اس کے جسم سے رو نکلی تو وہ اللہ سے اس کا وصال ہوا تو جب دنیا میں ایک آشق رہتا ہے اللہ کا تو وہ اللہ سے بظاہر دور رہتا ہے ویسے قریب نہیں رہتا جیسے رو نکلنے کے بعد قربت اس کو نصیب ہوتی ہے دنیا میں ویسے قریب نہیں رہتا ہاں قریب تو رہتا ہے لیکن اس قربت میں اور رو کے نکل جانے کے بعد جو قربت تو اللہ سے ایک قسم کا حجر و فراق اور بعد اور ایک قسم کی دوری اور حجر اللہ سے ہوتا ہے تو اللہ سے اپنے معاشوق اور اپنے محبوب سے جو دوری اس کو ہوتی ہے اس دوری میں وہ جو صبر کرتا ہے وہ آشقوں کا صبر ہوتا ہے اور وہ السبر عن اللہ ہوتا ہے اور یہ صبر کا آخری درجہ اور بلند درجہ ہوتا ہے جو اللہ والوں کو اور اللہ کے آشقوں کو نصیب ہوتا ہے تو یہ صبر کے اقسام تھی اللہ دبارک و تعالی ہم سب کو السبر للہ بھی عطا کرے السبر علی اللہ بھی عطا کرے السبر معللہ بھی عطا کرے یہ زاہدین کے سبر کے درجات تھے اور اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے عاشقوں کے زمرے میں شامل کرے اور پھر السبر عن اللہ کی بھی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے مزید تفصیلات کے لئے حضرت شخو الاسلام ڈاکٹر طاہر القادر صاحب قبلہ کی کتاب فلسفہ شہادت امام حسن علیہ السلام کا مطالع کیا جا سکتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا وَسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتَ